بسم اللہ الرحمن الرحیم فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھپے صحت کے راز پارٹ 1 اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کو امراض جسمانی اور خاص طور پر میدے کی بیماریوں اور مٹاپے سے متعلق چند وہ اصول بتائیں گے جن پر اگر آپ عمل پیرا ہو گئے تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اس کے ساتھ جہاں تک ممکن ہوا ہم انہا حدیث مبارکہ کی وضاحت بھی کریں گے تاکہ آپ کو فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھپے صحت کے راز پر سمجھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو فرامین سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے مزائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل پلیک میجک پروٹیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی بہن سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف حدیث نمبر ایک رات کو پورا کرکٹ اپنے گھروں میں نہ رہنے دو کیونکہ وہاں شیطان کا مقام ہوتا ہے وضاحت جدید آلات کے ذریعے کی گئی تحقیقات نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ گھروں میں موجود پورا کرکٹ کے ٹھیر جراسیموں کی سب سے بڑی اماجکہ ہیں اور سب سے زیادہ بیماریوں کا باعث بھی ہیں یوں ایک چھوٹی سے علا پروائی کے سبب انسان ہزاروں بیماریاں چھیلتا ہے حدیث نمبر دو جب کسی عورت کے ہاں بلادت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ میٹھی کھجور یا چھوارا کھائے کیونکہ اگر اس سے بہتر کوئی اور شیع ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت کے وقت اسے جناب مریم علیہ السلام کو کھلاتا حدیث نمبر تین کھانے سے قبل ہاتھ مو دھونا فقر کو دور کرتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ مو دھونا مو ٹاپے کو دور کرتا ہے تیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ مو دھوے جائیں تو انہیں کسی بھی کپڑے رومال یا تولیے سے خشک نہ کیا جائے کیونکہ اس میں چھپے جراسیم ہاتھوں کو لگ جاتے ہیں اور پھر گزہ میں شامل ہو کر میدے میں پہنچ کر نہ صرف میدے کو کمزور کرتے ہیں بلکہ میدے سے متعلق بہت سے بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں اس بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا کرو تو رومال سے مت پوچھو کیونکہ جب تک ہاتھ میں تری رہتی ہے کھانے میں برکت رہتی ہے یہ بھی فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر موں پر پھیر لینے چاہیے کہ اس سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور روزی بڑھتی ہے پھر فرمایا کہ کھانے کے بعد جب ہاتھ دھویا کرو تو گیلے گیلے ہاتھ پکوتوں پر پھیر لیا کرو کہ دردے چشم سے امان ملے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کھانے کے لیے جب ہاتھ دھوتے تو خوشک نہ فرماتے تھے ہاں کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تو خوشک کر لیتے تھے حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے تو کھلیاں بھی کر لیا کرتے تھے حدیث نمبر چار جب بھوک لگے تو کھانا شروع کرو اور ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ روک لوں اس بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے بنی اسرائیل جب تم کو بھوک نہ لگے تو کچھ مت کھاؤ کیونکہ اگر پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو تمہاری گردنیں موٹی ہو جائیں گی تمہارے پہلو فربا ہو جائیں گے اور تم اپنے خدا کو بھول جاؤ گے قول امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ سوائے بخار کے جو اچانک بھی ہو جاتا ہے ہر قسم کا درد اور بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے حدیث نمبر پانچ میتہ ہر بیماری کا گھر ہے پرہیز ہر دوا کا نکتہ آواز ہے تم بھو ہی کھاؤ جو تمہارے مزاج کے مطابق ہو حدیث نمبر چھے دو قسم کے افراد ہمیشہ مرس میں مبتلا رہیں گے وہ تندرست جو غزہ سے پرہیز کرے اور وہ بیمار جو غزہ سے پرہیز نہ کرے وضاحت اگر ایک تندرست انسان جس کی خوراک چار روٹیاں اور پھل فروٹ ہیں وہ موٹاپے کے در سے ایک روٹی کھانے شروع کر دے تو وہ متوازن غزہ نہ لینے کے سبب سمارٹ تو نہیں ہوگا ہاں البتہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا اسی لیے تندرست آدمی کے لیے متوازن غزہ ایک نعمت سے کم نہیں مگر فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کے ساتھ ورزش اور واق کو بھی اگر معمول بنا لیا جائے تو انسان کبھی بھی موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا اسی طرح جو شخص بیمار ہو اور ڈاکٹر نے مرز کی وجہ سے اسے بعض غزاؤں سے منع کر دیا ہو اور وہ انہیں کھانے سے پرہیز نہ کرے تو اس کا مرز مزید بگڑ جائے گا حدیث نمبر سات گرم گرم کھانا برکت کو ختم کر دیتا ہے لہٰذا اسے تھنڈا کر کے کھانا چاہئے حدیث نمبر آٹھ کھانا تھنڈا کر کے کھاؤ اس لیے کہ گرم کھانے سے برکت اور مستے رزق ختم ہو جاتی ہے وضاحت گرم گرم کھانا چونکہ اچھی طرح نہیں چپایا جاتا اور اسی لیے اسے کھانے سے میدے کو بہت نقصان پہنچتا ہے موں میں چھالے پڑ جاتے ہیں دانت کمزور ہو کر جندی ہی گر جاتے ہیں گرم گرم کھانا کھایا بھی زیادہ جاتا ہے جس سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور یوں پیسہ بیماریوں پر فرچ ہوتا رہتا ہے اور پھر انسان کہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی کولے حضرت علی علیہ السلام ہے کہ گرم کھانے کو تھنڈا ہونے دیا کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب گرم کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تھنڈا ہونے تو خدا تعالیٰ نے ہمارا کھانا آپ نہیں بنایا ہے اور تھنڈے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے کولے حضرت امام رزا علیہ السلام ہے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی اس میں شیطان بھی حصہ لگا لیتا ہے تو ناظرین یہ تھے انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے متعلق چند اصولوں پر مبنی آٹھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پارٹ ون جلد ہی انشاءاللہ پارٹ ٹو بھی اس چینل پر اپروڑ کر دیا جائے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کتنے پرسنٹ پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنین و مومنات تک پہن جائے اور اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو کر ہماری آخرت سمار دیں آمین سمامین شکریہ اللہ حافظ